الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین واہ رمضان کی ان کیف آور ساعات میں احترام شریعت پروگرام لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں حضرتِ سیدنا خلاد ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقیے کے نیچے سے بوقتِ وفات ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے یہ زمانت ہے خلاد ابن کثیر کی جہنم کی آگ سے نجات کی لوگوں کے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ مرحوم ہر جمعہت المبارک کے دن ایک ہزار مرتبہ یہ درودِ پاک پڑا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی اللہ تعالی جل جلالہ ہوں کہ ان پر رحمتیں ہوں ان کے صدقے ہم سب کے مغفرت ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو نیکی کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی طرف توجہ جاتی ہے نمازوں کا احتمام ہوتا ہے مساجد کی طرف بڑھنے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے صدقہ و خیرات عام طور پر بڑھ جاتا ہے نیکی کے کاموں میں رغبت ماہ رمضان میں بڑھتی ہے اور اگر قرآن پاک کی آیاتیں تو یہ بات کی طرف بڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالی علی جلالہ نے عبادات میں سب سے زیادہ جس کا ذکر فرمایا وہ نماز ہے قرآن پاک کی بہت ساری آیاتیں مبارکہ ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی علی جلالہ نے نماز ادا کرنے کا نماز قائم کرنے کا نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا اب بالکل ابتداء سورہ بکرہ سے اگر چلیں گے تو سورہ بکرہ میں اللہ تعالی علی جلالہ نے ایمان والوں کے اصاف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یکیمون السالہ یہ نماز قائم کرتے ہیں اسی سورہ بکرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَاَقِيمُ السَّالَهُ نماز قائم کرو کہیں اللہ تعالی علی جلالہ ارشاد فرماتا ہے اَقِيمِ السَّالَهُ ذِكْرِ میری یاد کو زندہ رکھنے کے لئے نماز پڑھو کہیں اللہ تعالی علی جلالہ نے کسی انداز میں نماز کا بیان فرمایا کہیں کسی انداز میں ذکر فرمایا آپ کے سامنے قرآن پاکی ایک آیت کریمہ جو کہ پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر انسٹھ یعنی آیت نمبر ففٹی نائن یہ تلاوت کرنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں اللہ تعالی علی جلالہ انہوں نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فَصَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے کون؟ نماز ضائع کرنے والے نماز گموا دینے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا نماز ضائع کرنے والے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے نماز ضائع کرنے والے خواہشات کی پیروی کرنے والے غی کے جنگل میں داخل کیے جائیں گے یہ غی کیا ہے؟ صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا عمجد علی آعظمی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اور یہ جو غی کا جنگل ہے نا اس غی کے جنگل میں ایک کون ہے جس کا نام ہے حب حب جب جہنم کی آگ بجنے لگتی ہے نا تو اس کونے کو کھول دیا جاتا ہے جس کی تپش کی وجہ سے جہنم بدستور بڑک اٹھتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جب بجنے پر آئے گی یعنی جہنم جب بجنے پر آئے گی ہم انہیں اور بڑک زیادہ کریں گے یہ غی کی وادی کا جو کون ہے حب حب جس کی تپش کی وجہ سے بجنے والی جہنم کی آگ پھر بڑک جاتی ہے یہ بے نمازوں اور بدکاری کرنے والوں شرابیوں سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ماہ رمضان کی نورانی سہارتوں میں آئیونا تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہیں ان افعال میں سے میں کسی فعل کا مرتقب تو نہیں دوبارہ آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں یہ غی کی وادی میں حب حب کا کونہ یہ بے نمازیوں کے لیے بدکاری کرنے والوں کے لیے شرابیوں کے لیے سود کھانے والوں کے لیے اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ کے لیے یہ بھی ارز کرتا چلوں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اس آیتِ قریمہ میں غی کی وادی کا تذکرہ ہوا اور حب حب کا تذکرہ کہ اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو مزید بڑھایا جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہو نے پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستان میں آیت نمبر نائنٹی سیون میں ذکر فرمایا دونوں آیاتِ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ جل جلالہو سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے ربِ کریم اپنی ناراضی کی لانت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آپ سب کو دعوتِ نظارہ دیتا ہوں کبھی کسی دن گہرے کونے کے کنارے بیٹھ کرنا آپ غور کیجئے گا جو بہت گہرہ کونہ ہوتا ہے نا اس کے منڈیر پر بیٹھ کر بھی نیچے جب نظر ڈالتے ہیں نا طبیعت میں حیجانی قفیت پیدا ہو جاتی اور چکرانا شروع جاتے ہیں یہ کونہ کون سا ہے جو لوگوں نے خود بنایا ہے اس کو بنانے والے اسی دنیا میں موجود ہیں اسی دنیا میں موجود تھے ہم جیسے ہی تھے لوگوں کا بنایا ہوا کونہ ہمارے سر میں چکر لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس میں جھان کر دیکھنا یہ بھی طبیعت کو حلکان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نماز ترک کرنے کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے سود کا لیندین کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو تنگ کرنے کی وجہ سے بدکاری کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اگر جہنم کے اس حب حب کونے میں جانا پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا یقین جانیے ہماری طبیعتیں تو اس طرح کی ہیں کہ جلتے ہوئے سگرٹ پر بھی پاؤں پڑ جائنا تو اچھل پڑتے ہیں زور سے چیخوں سے نکلتی ہے نہیں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم جلتے ہوئے سگرٹ پر پاؤں بھی رکھ سکیں اور یہ جو سگرٹ کی آگن ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو دنیاوی آگ میں سب سے حل کی آگ کہا جا سکتا ہے نا لیکن وہ غائی کی آگ وہ حب حب کی آگ وہ تو جہنم کا بھی سب سے زیادہ سخت حصہ ہے نا ہم اللہ تعالیٰ جلالہوں سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں میرے پاک پروردگار بخشے ہوںوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دیں امیرہ علیہ السنت کہتے ہیں نا بخش دے بخشے ہوںوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے ماہ رمضان کی نورانی گھڑیاں جاری ہیں روزہ نہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے نا آئیے رب کی بارگاہ میں روزہ نہ افطار کے وقت دعا کریں سہری کے وقت دعا کریں ماہ رمضان کے تو دن بھی رحمت بھرے راتیں بھی نور بھریں ان کیف آور لمحات کی قدر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے چلے جائے میرے پاک پروردگار اتنے روزے گزر گئے زندگی میں اتنے رمضان آئے پتہ نہیں اب تک مغفرت کا پروانہ ملا یا نہیں ملا میرے پاک پروردگار تجھے ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار تجھے ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے بغیر حساب کے داخل جنت فرما لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کا سلسلہ بھی ہو نیک آمال کی طرف توجہ بھی ہو رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف توجہ بھی ہو شریعت کا احترام بھی ہو اور احترام شریعت کی بات اگر کریں نا تو ایک چیز ہماری نظر میں رہنی چاہیے ایک بدرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان سے آمنہ سامنا ہوا شیطان سے ان کی طرف سے ایک سوال ہوا شیطان نے اس کا جواب دیا کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ تو بتاؤ کہ میں تجھ جیسا بن جاؤ یہ شیطان سے سوال ہو رہا ہے کوئی ایسا طریقہ تو بتاؤ میں تجھ جیسا بن جاؤ شیطان کہنے لگا کوئی مشکل نہیں ہے صرف تم نے دو کام کرنے ہیں پہلا کام نماز نہ پڑھنا اور دوسرا کام جھوٹی قسمیں کھایا کرو نماز طرح کر دو جھوٹی قسمیں کھانے کی طرف آ جاؤ تم مجھ جیسے بن جاؤ گے اس بات کو سب نے رکھتے ہوئے گر غور کریں نا نتیجہ بالکل واضح ہے کہ بے نمازی یہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان نے کیا شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس نے سجدے سے انکار کیا تھا راندہ درگاہ ہوا قیامت تک کے لیے لانت کا توق اس کی گردن میں پہنا دیا گیا اور قیامت کے دن بھی ظلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک سجدے سے انکار کیا نہ تو راندہ درگاہ ہوا یہ نماز ترک کرنے والا روزہ نہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہوتا ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں جب یہ شیطان نے جواب دیا نہ نماز نہ پڑھا کرو جھوٹی قسمیں کھایا کرو کہنا کہ فوراں میری زبان پر یہ جملہ آیا میں اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا شیطان بوکھلا گیا اور بوکھلاہت کے انداز میں کہنے لگا کہ میں بھی آج سے وعدہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا کبھی کسی سے سیدھی بات نہیں کروں گا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نماز ترک کرنا بہت بڑی نحوست بہت بڑی نحوست اور اگر یوں کہیں نا کہ بے نمازی ایسا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے کہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ اپنے رب کی نافرمانی کا مرتقب ہوتا ہے جی ہاں یہ بیدار بعد میں ہوتا ہے پہلے اس کے نام آیا مال میں گناہ لکھا جا چکا ہوتا ہے نماز فجر ادا نہیں کی اور نماز فجر ادا کرنے کی نیت بھی نہیں تھی ایک ہے کوشش کی کوشش کے باوجود کسی دن اگر آنکھ نہ کھلی تو ایسا آدمی جو کوشش پوری کر چکا لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی ایسا آدمی گناہ گار نہیں ہے لیکن جس نے نماز کی نیت پہلے سے یہ تھی کہ نماز ادا نہیں کروں گا پہلے ہی سے سوچ اور ارادہ یہ تھا کہ نماز ادا نہیں کروں گا تو ایسا آدمی بیدار بعد میں ہوا گناہ پہلے اس کے نام آیا مال میں لکھا جا چکا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی خشو و خضو کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارتوں سے متعلق آیات قرآنیہ بیان کرنے کے بعد احیاء العلوم جلد ایک صفحہ پانسو اٹھائیس پر ذکر فرماتے ہیں میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا آپ نے غافل دل والوں کی نماز کا تذکرہ کیا اور پھر ارشاد فرماتے اسی وجہ سے اللہ نے ان جنہیں نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا ارشاد ہوتا ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے اب جنتی اہل نار سے سوال کرتے ہیں جنتی جہنم والوں سے سوال کرتے ہیں سوال کیا ہے یہ بتاؤ تمہیں کون سی بات دوزخ میں لے گئی تمہارا عمل کیا تھا کیا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ان کی زبان پر آئے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ان نماز اداد نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد الصلاة او کما کالا علیہ الصلاة والسلام میرا کا ارشاد فرماتے ہیں بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا نہ وہ حساب نماز کا ہوگا سب سے پہلا حساب آئیے نہ رب کی بندگی بجالا ہے آئیے نہ نافرمانی سے توبہ کریں کب تک رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے سے کنارہ کشی کرتے رہیں گے کب تک نماز ترک کرتے رہیں گے کب تک نافرمانی کی دلدل میں آپ نے آپ کو دھنساتے رہیں گے آئیے نماز ادا کرنے کی طرف بڑھیں روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت یعنی قیامت کے دن جب جان پگلا دینے والا محول اس وقت بنا ہوگا سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال نماز کے تعلق سے ہوگا آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں اللہ تعالی جلال ہوں کی بارگاہ میں جبینے نیاز جھکائیں اور سجدے میں گر کرنا سبحان ربی الاعلا کی صدائیں بلند کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالی جلال ہوں سے توفیق بھی طلب کرتے چلے جائیں میرے پاک پروردگار مجھے قیامت کے دن کی ذلت اور عصوائی سے بچانا اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنانا نماز پڑھنے والا بنانا اور میرے مولا جن کو تو اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے گا نہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا علیہ حضرت امام احل سنت کے والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نکی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ ان کلمات کو سنیے گا آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی عذر کے نماز قضا کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکل نہیں شرماتے کوئی عذر نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی سبب بھی نہیں ہے ایسی نماز ترک کر دی جو نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں فرماتے قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا بھی دینا چاہیں گے تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی دنیا کی ساری دولت بھی لے کر آ جائے نا لن یقبالہ من ان سے قبول نہیں کی جائے گی بہترین عبادت وقت پر نماز ادا کرنا عام طور پر کئی بھائی اس طرح کی ہوتے ہیں جن کو وظائف کا شوق ہوتا ہے اور ان کا انداد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے معلوم کرتے رہتے ہیں کبھی امام صاحب سے کبھی خطیب صاحب سے کبھی تعویزاتِ اتاریہ کے بستے پر مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میں کیا کروں میں کیا پڑھوں یہ مشکل یہ مسئیبت یہ دکھ یہ درد یہ تکلیف یہ مسئیبت یہ وظائف تلاش کرنے والے وظائف پڑھنے والے سب کی خدمت میں ارز کروں گا امیر احل سنت کا ایک فرمان امیر احل سنت رشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا وظیفہ پنجگانہ نماز ادا کرنا ہے تو آئیے نماز ادا کرنے کی طرح پائیں اور یقین جانئے بے نمازی کس کس آفت میں مبتلا ہوگا اگر اس عنوان کو لے کر مزید آگے بڑھے نا اور وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ بے نمازی کن کن آفتوں سے دوچار ہوگا یقین جانئے مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور اگر ان سب چیزوں کو بیان کرنے کی طرح بڑھتے ہیں نا تو ان آزمائشوں میں سے ہر آزمائش ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ بے نمازی کن کن آفتوں میں مبتلا ہوگا نماز پڑھنے والا رب کی رضا پاتا ہے نماز پڑھنے والا قبر کی تنگی سے موت کی سختی سے بچ جاتا ہے نماز پڑھنے والا اس کو دائیں ہاتھ میں نام آئے عمال ملتا ہے اور اگر بے نمازی کی طرف بڑھیں تو بے نمازی کی کم از کم پندرہ سزائیں بے نمازی کی کتابوں میں بیان کی جاتے ہیں یوں تو کئی ایک سزائیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو مختلف روایات میں ذکر کی گئیں ان میں سے کچھ سزائیں دنیا میں ہیں کچھ سزائیں موت کے وقت ملیں گی کچھ سزائیں قبر میں دی جائیں گی اور کچھ سزائیں قیامت کے دن سے متعلق نگر غور کیا جائیں بے نمازی دنیا میں بھی آزمائش میں موت کے وقت بھی آزمائش میں قبر میں بھی آزمائش میں اور قیامت کے دن بھی آزمائش میں دنیا میں آنے والی آزمائشیں کون کون سی ہیں دنیا میں آنے والی آزمائشوں میں سے پانچ سزائیں اس کے بارے میں جو ذکر کی گئیں اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی اللہ پاک اس کے عامال کو قبول نہیں فرماتا اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ بلکل ختم کر دیا جاتا ان میں سے ہر مصیبت بہت بڑی مصیبت عمر کی برکت چلی گئی صالحین کی علامتیں چہروں سے چلی گئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہے کوئی اس کے حق میں دعا کرے وہ دعا قبول نہیں ہے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دعایں تو بڑی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ میری دعا قبول نہیں ہوتی حضرت جی آپ میرے لئے دعا کر دیں میں بڑی دعایں کر چکا دعایں تو کی وظیفے تو کیے لیکن کیا جو سب سے بہترین وظیفہ تھا نماز اس کی ادائیگی کی طرف بھی آئے بعض اوقات یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی کاروبار نہیں چلتا مصیبتیں آگئیں پریشانیاں آگئیں بیماریاں آگئیں تنگیاں آگئیں کس کس مشکل کا تذکرہ کروں میں کس کس مصیبت میں گریفتار ہوں پوچھا جائے نا میرے بھائی نماز پڑھتے ہو جواب ملتا ہے یار نماز تو نہیں پڑھتا نماز نہیں پڑھتے اور اس کے باوجود تمہاری زبان پر یہ جملہ ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی یہ پانچ سزائیں جو ابھی آپ نے سنی عمر کی برکت جاتی رہی چیرے کی رونک جاتی رہی عمل قابل قبول نہیں ہے دعا قبول نہیں ہے کسی کی دعا میں تمہارا لیے حصہ نہیں ہے پھر کیسے تمہاری مشکلیں ٹلیں گی کیسے تمہاری مصیبتیں رفع ہوں گی ان مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دو اور موت کے وقت آنے والی سختی ہیں موت کے وقت آنے والی آزمائشیں بے نمازی زلی لو کر مرے گا بے نمازی بھوک کی شدت میں مرے گا بے نمازی پیاسہ مرے گا اور اس کی پیاس کی حالت ہی ہوگی کہ اگر اسے دنیا بھر کا پانی پھلا دیا جائے نہ اس کی پیاس نہ بجھے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بات وہی ہے جو آپ کے سامنے ابتداء میں ارز کی کہ ان مصیبتوں میں سے ہر مصیبت اپنی جگہ پر ایک بڑی مصیبت یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر الگ الگ ایک مصیبت ہیں کیا بھوک کی مصیبت مرتے وقت بھوک کی شدت کا مسلط ہو جانا یہ مصیبت نہیں کیا پیاسہ دنیا سے جانا یہ مصیبت نہیں کیا زلیل ہو کر مرنا اس سے بڑی بھی کو مصیبت ہوگی اور اگر قبر کی مصیبتوں کی طرف بڑھتے ہیں اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی دن رات یہ بے نمازی اپنی قبر میں بھی انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا اس کی قبر میں ایک بہت بڑا سامپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ذکر کیا گیا الشجاع الاقرع یعنی گنجہ سامپ اس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوں گی جبکہ اس کے ناخن لوہے کی طرح ہوں گے یہ قبر میں آنے والی مصیبتیں اور قبر میں آنے والی آزمائش ہیں اگر ان میں سے ہر مصیبت کا جائزہ لینا تو ہر مصیبت اپنی جگہ پر بہت بڑی مصیبت ہے ہڈیوں کا ٹوٹ جانا پسلیوں کا ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا قبر میں آگ کا بھڑک جانا سامپ کا مسلط ہو جانا ہر مصیبت اپنی جگہ پر بہت بڑی مصیبت اگر قیامت کے دن کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جائے حساب کتاب میں سختی رب کی ناراضی جہنم کا داخلہ ہر مصیبت اپنی جگہ پر بہت بڑی مصیبت ہے حساب کی سختی اور حساب کے انداز اگر غور کرے دائیں ہاتھ میں نام آمال مر رہے بائیں ہاتھ میں نام آمال مر رہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَا اَظَهْرِي ہر مصیبت اپنی جگہ پر مصیبت ہے سینے کی ہڈی توڑ کے پیٹ کی ہڈی توڑ کے ہاتھ نکال کے بعضوں کو نام آمال دیا جائے گا اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو تو اے بے نمازی ہو اے رب کی بندگی سے جان چھڑانے والو آؤ اتعاد کی طرف قدم بڑھائیں قبر کی وحشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اگر اللہ تعالی جل جلال ہوں کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں میرے رب نے مجھ پر کتنی نعمتیں نازل فرمائیں کہ اب بھی میں اتعاد کی طرف نہیں آؤں گا کہ اب بھی میں فرما برداری کی طرف نہیں آؤں گا آپ کے سامنے قبر کی وحشتوں کا تصور رکھنا چاہتا ہوں اور گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے وہی اللہ حضرت امام احل سنت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا یہ قفیت ہوگی قبر میں اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طور پیارے گھٹتا آمین